اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سٹائل اینڈ ایڈیاز چینل امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے سین سی جالی کے دیزائن سین سی جالی کیا ہوتی ہے اور یہ کہاں استعمال ہوتی ہے آپ سے بہت سے لوگ یہ جانتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے نہیں ہیں جو اس بارے میں نہیں جانتے تو ان کو ہم بتاتے چلیں کہ آج کل اس رہن کے دیزائن بہت ساری چیزوں میں استعمال ہو رہے ہیں آپ کی جو روف کی ریزائننگ ہے اس میں بھی استعمال ہوتے ہیں آج کل کے فرنیچر جیسے کہ آپ کا جو بیڈ ہوتا ہے اس کے ہیڈ بورڈز میں یہ استعمال ہوتے ہیں کچھ سوفے بھی اس طرح کے آپ کو نظر آئیں گے جن کے یہ جو ہیڈ ہوتے ہیں یہ روزن کی بیک ہوتی ہے اس میں یہ استعمال ہوتے ہیں اس طرح کی ریزائننگ اور بہت سی چیزوں میں بہت سی دوگو پر آپ کی گھر کو اسٹائل کرنے کے لیے جیسے اگر آپ کی گھر میں کوریڈور ہے تو ادھر بھی یہ جالی لگائی جاتی ہے اس طرح جب باہر سے اس جالی کے اوپر دھوپ پڑتی ہے تو اندر کی طرف بہت ہی خوبصورت سے جو ڈیزائن ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے اس کی ایک بہت ہی خوبصورت سے لک بنتی ہے ہوا اور روشنی کراس ہوتی ہے اس کی طرح اور اسی طرح روم سپریچر کے طور پر بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی چھت ہے چھت کے اوپر آپ نے ٹیرس بنایا ہے لیکن آپ ٹیرس بنانے کے علاوہ جو باقی حصہ بچتا ہے چھت کا اس کو بھی آپ تھوڑا کور کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ شیڈ بنا کر اس کے بیچ میں اس طرح کی جالی فکس کر سکتے ہیں تو وہ بہت ہی خوبصورت دیزائن دے گا اور اس کے علاوہ آپ اس کو ایک ڈیکوریشن کے طور پر بھی اپنی وال پر ہنگ کر سکتے ہیں ویڈیو کے سٹارٹ میں ہم نے جالی کی ریزائن رکھے ہیں ڈپ کے اینڈ پر آپ کو اس طرح کی آئیڈیاں بلیں گے کہ آپ ان جالیوں کو گھر میں کس کس طرح استعمال کر سکتے ہیں تو اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ یہ کس طرح استعمال کی رہتی ہیں یا ان کا یوز کیسے ہوتا ہے تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں ویہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی سینسی ڈیزائن دراصل ہے کیا سینسی ڈیزائن ایکچلی کمپیٹرائزڈ طریقے سے ایک کسی بھی چیز کو میٹل ہو یا کوئی ہارڈ بورڈ ہو یا وڈن آپ کی کوئی چیز ہو اس کو کٹنگ کرنا اس کو ڈیزائن بنانا اس کو ہم بولتے ہیں سینسی ڈیزائن تو آج کل اس طرح کے ڈیزائن فرنیچر میں بہت زیادہ یوز ہو رہے ہیں آپ کی دروازے آپ کی کھڑکیاں اور آپ کے فرنیچر اور اس طرح کی بہت ساری چیز ہیں میں بہت سارے مٹیریل پر ہو رہی ہے آج کل تو یہ سب جو ہے یہ لیزر کٹنگ کے ذریعے یا مشینی کٹنگ کے ذریعے جو یہ ہے وہ پاسیبل ہوتا ہے تو اس کو ہم سینسی کٹنگ بولتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام ڈیزائن کتنے خوبصورت ہیں اور اگر اس طرح کے ڈیزائن آپ کی گھر میں لگے ہوں یا آپ کا فرنیچر اس طرح کا ہو یا آپ کی کوریڈور میں اس طرح کے ڈیزائن بنے ہوں لگے ہو اس طرح کی جالی لگی ہو تو یقین اند بہت ہی خوبصورت سا ایک اپک گھر لگے گا اور سپیشلی آپ دیکھیں آگے ویڈیو میں آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح جب اس جالی سے دھوپ کروس ہوتی ہے تو بہت ہی خوبصورت سا جو ایک ویجول ایفیکٹ بنتا ہے وہ بہت ہی پیارا بنتا ہے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے یہ کچھ لیف ٹائپ کے ڈیزائن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب لیف ہم نے ایک ویڈیو جالی ایڈور کے نام سے بھی شیئر کی تھی آپ نے ویڈیو پر دیکھی ہوگی تو آپ نے دیکھا بہت خوبصورت جالی ایڈور کی دیزائن تھے آپ چاہیں تو اس طرح کے ڈیزائن بنا کر بھی جالی ڈور کے طور پر یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کو بہت سارے صحیحوں سے آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے گھر میں یہ دیکھیں انہیں اس طرح روم ڈیوائجر کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں ان کے ڈیزائن آپ دیکھیں ان کے بہت خوبصورت ہے بہت ہی یونیک بہت ہی پیارے طرح سے دیزائن ہے یہ اکثر اپنے گھروں میں یہ رکھے ہوئے دیکھیں ہوں گے اب آگے سے آپ کو آئیڈیاز ملیں گے کہ آپ انہیں کس طرح استعمال کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں انہیں وال پر لگا کر آپ انہیں لیکیوریشن کے طور پر یوز کر سکتے ہیں آپ انہیں اپنے کوریڈور میں لگا سکتے ہیں ایک سپریٹر کے طور پر اپنے گارڈن اور کوریڈور کو ایک سپریٹ کرنے کے لیے اسی طرح آپ ان کو اپنی روپ پر لگا سکتے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت دیزائن کے ساتھ جو آپ کو پسند ہو اور اس طرح آپ اپنے ٹیرس پیس کو لگائیں ایک بہت ہی خوبصورت یہ جو ہے وہ آئیڈیا ہے نیو انویٹیو آئیڈیا ہے اسی طرح دو پورشنز کو سپریٹ کرنے کے لیے یا روم کو سپریٹ کرنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت سا دیزائن ہے یہ آپ دو دیزائن دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت کٹنگ کے ساتھ اور اسی طرح یہ تمام دیزائن بہت خوبصورت ہے انہیں آپ مختلف طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک بیڈ کا ہیڈ بوٹ تھا جو آپ نے پیچھے دیکھا تو اس طرح یہ تمام دیزائن ہے انہیں کیس طرح استعمال کرنا ہے یہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے تھو اگر دھوپ کروس ہو تو کتنا خوبصورت ایک ایمیج بنتا ہے روشنی اور دھوپ کا تمام دیزائن بہت خوبصورت ہیں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں کچھ جیمیٹرکل شپ نے بنائے گئے ہیں کچھ ڈیفرنٹ جو ہیں وہ ڈیزائن بنائے گئے ہیں یعنی کہ یہ ریپیٹیٹیو نہیں لگتے جیسے پیچھے آپ نے لیپ کی ڈیزائن کچھ دیکھے اس طرح جس میں چھوٹے لیپ سے بڑے لیپ تھے تو یہ کچھ ڈیزائن ایسے ہیں جیسے کہ ریپیٹیٹیو ہیں تو یہ بھی بہت خوبصورت لگ رہے ہیں تمام کی تمام ڈیزائن اور انہیں آپ کسی بھی طور پر استعمال کریں یہ بہت خوبصورت لگیں گے چاہیے آپ فرنیچر کے طور پر استعمال کریں اپنی ڈیزائن کے طور پر یوز کریں یا اپنے چھت پر آپ ان کو لگائیں یہ بہت خوبصورت لیں گے جو لوگ سینسی بزنس سے جڑے ہوئے ہیں سینسی بزنس کر رہے ہیں ان کے لئے یہ ویڈیو بہت سے بردست ہے ان کو اس ویڈیو سے بہت سے بردست ہے آئیڈیاز ملیں گے یا جو لوگ اس طرح کا کوئی ورک کروانا چاہتے ہیں اپنے گھر میں تو ان کے لئے بھی یہ بہت خوبصورت آئیڈیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دھوپ کروس ہوتے ہوئے جالی کتنی خوبصورت لگتی ہے تو یہ بہت ہی ایک انویٹیو بہت ہی زبردست اور ایک پیاری سی چیز ہے آپ یہ گھر کو خوبصورت بنانے کے لئے اگر آپ اپنے گھر کو رینویٹ کروانا چاہتے ہیں یا نیا گھر بنوانا چاہتے ہیں تو یہ ضرور آسمائے آپ یہ گھر کو اور یہ ایک بہت خوبصورت لپ دینے والی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو حج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں کامنٹ کرتے میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نیو ویڈیو کی اپڈیٹس ملتی رہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں شکریہ موسیقی